دوسری بیت اقوا موسمِ حج سن تیرہ نبوت میں یسرت کے بہت سے مسلمان اور مشرقین حج کے لئے آئے اب دیکھیں وہ سارا اس کا مطلب یسرت سارا کا سارا مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی وہاں پہ مشرقین تھے مگر ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا ہر ایک کو پیغام پہنچ چکا تھا یہ نہیں تھا کہ پورا یسرت مسلمان ہوا مسلمانوں نے تیر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کٹتے تھوکریں کھاتے اور خوف و حراج کے عالم میں نہیں چھوڑے اب ان سے یہ برداشت نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جان کا خوف رکھ کے اور یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنے ڈینگر میں رہ رہے ہیں تو اب ہم ایسا نہیں ہم برداشت کر سکتے اب یہ دیکھیں حج پہ کون کون آیا یسرت سے مسلمان بھی اور مشرق بھی یاد ہوتا ہے اور مسلمانوں نے اپنا ایمان شبایا ہوا تھا ان مشرقین تھا کیا ان کو نہیں پتا چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درپردہ رابطہ کیا اور ایام تشریف کے درمیانے روز ایام تشریف کون سے ہوتے ہیں نو گیارہ بارہ اور تیرہ یعنی بلکل جب حج ختم انہوں نے لگتا منا میں جاتے ہیں نا ہم تو وہ رات کے وقت جمرہ اقبہ کے پاس کھاٹی میں اجتماع نقض کرنے پر اتفاق کیا پھر مقررہ دن پر یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے انہوں نے جس پھر ٹین کیا ایوریسنگ ایس نارمل چل رہی ہے اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چھپکے چھپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل نکل کر اقابہ کے پاس جمع ہوئے اب سمجھ آئی نا کہاں پہ جمع ہوئے کون سی وہ جگہ ہاں وہ چھپ کر کے اپنے ٹینٹس میں سے اپنے خیموں میں سے گئے اور وہاں پہ جمع ہونے شروع گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ کمیونیکیشن ہو چکی تھی کہ ہم اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں گے اور یہ انہوں نے اپنے اندر ہی خود دیسائیڈ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو کہا تھا کل دیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہم یہ نہیں اس کو اس طرح سے چھوڑ سکتے بلکل یہاں پہ اتنے بینجرس حالات میں ہی رہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاک لیا اب یہ کل 73 آدمی تھے سیونٹی تری 62 حضرج کے اور گیارہ آرز کے باصل کتنے ہوتے ہیں 62 اور 11 عورت کے تھے ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھی اور عورتوں کے نام کیا ہیں نوسیبہ بنتِ کاب بنو نجار سے اور اسمان بنتِ عمر بنو سلمہ سے اور یہ نوسیبہ کون ہے کسی کو پتا ہے ان کی کنیت امی امارہ امی امارہ کا پتا ہے کسی احد میں یہ جنگ میں شریع کوئی تھی اور انہوں نے زخم کھائے تھے لڑوں سے اور بعد میں بھی تھی بہت عرصے تک یہ کئی جنگوں میں حصہ لیتی نہیں حتی کہ رومنس کے ساتھ لڑنے میں بھی جنگِ یرموک میں بھی یہ تھی زیتِ رزوان میں بھی یہ تھی حطلب سیشے نہیں یہ کبھی ہٹی انہوں نے ہا مارا اور اسمان بنتِ عمر کے بارے میں زیادہ بہت زیادہ کتابوں میں نہیں ہے کچھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچہ عباس بن عبد المطلب بھی تھے سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اب کیا ہے آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ گھاٹی ہے اور رات کا آخری پہر چل رہا ہے اور اس وقت یہ جمع ہوئے ہیں اور وہ بھی یہاں بیٹھیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس یہاں پہ آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسے ہی نہیں کیا حضرت علی کو بھی کھڑا کیا کہ جس واش کہ کوئی لوگ ایسی کوئی گڑھ بڑھ ہو تو پھر پتہ چل رہا ہے کیونکہ بہت خفیہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت عباس انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو جائی ناماز کہ یہ نہ ہو کہ تم لے جاؤ ماں پہ دوسرے انسان کو رسوا کرو یا ماں پہ ان کی جان کی پروٹیکشن نہ کرو تو ٹھیک ہے ابھی کم از کم اپنے قبیلے میں تو بیٹھے ہیں کم از کم کتنے بھی دشمن ہوں پھر بھی اپنے خون والے لوگ تو ہیں جو پھر بھی ساتھ کڑے ہوں گے اس زمانے میں جیسے میں آپ کو بتایا کہ اگر کسی کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا تو کوئی ہی پرواہ کرتا تھا اس کا کوئی خون کرے کچھ بھی اس کو کرے تو اب تم لے جا رہے ہو تو پھر سوچ سمجھ کے لے جانا اس کے جواب میں اہلِ یسرت کے ترجمان حضرت بررہ بن مارو ان کے سردار تھے سمجھیں انہوں نے کہا ہم سب کو وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی روحیں نشاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لہذا اللہ کے رسول آپ بات کریں اور اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جو عہد و فیمان پسندوں لے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ کس کنڈیشن پہ ہمارے پاس آئیں کوئی شرائط رکھیں گے جس کنڈیشن پہ آئیں گے ہم آپ کو لے جانے کو تیار ہے ہم اپنی جانے نشاور کرنے کو تیار تو آپ بات کریں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے قرآن کی تلاوت کی سب سے پہلے تو اور اس کے بعد اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی رغوت دلائی اور اپنے رب کے لئے اہد لیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اہد یہ میری یعنی شرائط ہیں جن کے اوپر میں تمہارے ساتھ یہ جو بیعت لوں گا جس چیز کے اوپر نمبر ون تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے اہلِ یسرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے یعنی سمینا واتانا پہ کہ کبھی بات کو ریجیکٹ نہیں کرو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے نمبر ثری بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے نمبر فور اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی یعنی کچھ بھی ہو جائے کوئی کتنا بھی برا بھلا کرے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کے لیے تم پروانی کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں یہ سب سے اہم ہے تو میری مدد کرو گے اور جس کی سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اُس سے میری حفاظت کرو گے یعنی جیسے تم پروٹیکشن دیتے ہو اپنے بال بچوں کو اس طرح تم مجھے پروٹیکٹ کرو گے یہ کتنی بڑی بات تھی سیمپل بات نہیں ہے یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اپنی جیسے انسان اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز کا نقصان یا کوئی چیز کی تکلیف کو سوچتا نہیں ہے کہ نہیں یہ میرے بچے میں نے ان کے لیے کرنا ہے اس طرح تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹینڈ کرو گے اور حضرت عبادہ حضرت علیہ اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نظہ نہ کریں گے یعنی کوئی جھگڑا نہیں کریں گے ہم اس پر حضرت برہ بن معمور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجائے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے بس آپ یعنی وہ ایسے ریڈی تھے بس آپ ہم سے بیعت لیں ہم اللہ کی قسم پر زندانے ضرب و حرب ہیں یعنی ہم جنگ کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ یعنی اتنے زیادہ یہ جنگ جو اور جنگ میں اتنے ماہر تھے اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہم کیوں جنگ سے لڑیں جنگ سے کیوں ہم ڈریں گے ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے یعنی جنگ کرنا آپ کے لیے کھڑے ہونا آپ کے لیے لڑائی کرنا کٹتے ہوئے کہا اب یہ تو ایک دم جوش میں بول رہا ہے نا تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک منٹ پہلے بات کٹی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان اہد و پیمان کی رکھتی ہیں اس زمانے میں کانٹریکٹس ہوتے تھے نا کوئی حلیف ہوتے تھے کسی کے ساتھ کوئی کچھ ہوتے تھے اور اب ہم یہیں کٹنے والے جائر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جائیں گے تو کون اہد و پیمان رکھے گا سب کٹ آف ہو جائیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے اور آپ ہمیں چھوڑ کے اپنی قوم کے پاس پلٹ جائیں سبحان اللہ آپ نے میں نے آپ کو لاچ سائم بتایا تھا نا قبیلے کی بات کندہ قبیلے کی جنہوں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ کو فتح مل جائے گی تو کہہ رہا آپ ہمیں حکومت دیں گے ان کو حکومت کی تھی ان کو کیا ہے جب آپ کو غلبہ مل جائے گا تو یہ تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا اور کہا نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے یعنی ہم ایک ہیں اب ہمارا بلڈ ایک ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ میں سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلاح کریں گے میں صلاح کروں گا یعنی اتنی بڑی بات تھی اور اس بارے میں پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ واقعی یہ بات پھر ساتھ ثابت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتح مکہ کے وقت دیکھیں مکہ فتح ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لینڈ میں ہے یہ وہ مکہ جس کو آپ چھوڑنے پر راضی نہیں تھی اور جب جا بھی رہتے اجرت کرتے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اب تو وہ فتح ہو گیا اب کون سی چیز روک رہی ہے وہی گھر ہے جس میں رہا کرتے تھے حضرت خطیجہ کے پاس ساتھ اور وہی گھر ہے جس میں ابو طالق کے پاس رہا کرتے تھے اپنا بچپن گزارا اپنی جوانی گزاری نبوت یہاں پہ ملی اتنے یہاں پہ ایک انسان کا سمجھ لیں اس کی ہوم لینڈ وہاں پہ آ گیا اب تو کوئی نہیں روکنے والا تھا کہ یہاں پہ ناز پہ کرتے یہ بیسل ہی اتنا پسند ہے کہ جب اس کے بعد غزبہ ہنین ہوا تھا اور اس میں مالِ غنیمت بانٹ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبائل کو بہت زیادہ مال دیا تھا اور وہ کس وجہ سے دیا تھا کہ ان تعلیفِ قلب کے لیے تاکہ ان کے دل نرم ہو اور اسلام کی طرف آئیں کیونکہ بنو سقیب بغیرہ اینڈ میں مسلمان ہوئے تھے تو بہت بہت کچھ ان کو دیا بہت زیادہ مال دیا یعنی ایک تو پورشن ہوتا ہے جو جنگ لڑنے والے ان مجاہدین کو دیا جاتا ہے جو ایکسٹر سپلس ہوتا ہے وہ جس کو مرضی سردار چاہے بانٹ دے چاہے انہی مجاہدین کو واپس دے دے چاہے بہت المال میں ڈال دے چاہے کہیں پہ بھی خرچ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا تو اب اس وقت تھوڑے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھوڑے سے انسار میں کچھ انسان تو تھے تھوڑے گلے شکوے ہونے لگے کہ یہ کیا بات ہے اس وقت قرمانی کا وقت تھا مسئیبت کا وقت تھا اس وقت تو ہم نے ساتھ دیا اب جب مال بٹنے کا وقت آیا جب پھل کھانے کا وقت آیا تو یہ پیارے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے یہ بات پہنچا دی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جمع کرو اور جب سب کو جمع کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا اے انسار کے لوگو تم کیا باتیں کر رہے تمہیں کونسی بات ناگواز گزری ہے جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو کیا تم گمراہ نہیں تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی کیا تم غریب نہیں تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار کیا کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جھوڑ دی آپ کو بتایا تھا نا کہ جنگ بعاث ہوئی ہی تھی اور اس کے اندر ان کے بہت خون بھرابا ہوا تھا تو انسار نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا بے پناہ فضل و احسان ہے پھر آپ نے فرمایا اے انسار کے لوگو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو تم کہہ سکتے ہو اور تم کہو تو تم ٹھیک کہو گے اور میں تمہاری تصدیف کروں گا تم کہو اے محمد آپ اس سال میں ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ کو لوگ جھٹلا رہے تھے اور ہم نے آپ کی تصدیف کی اور آپ بے یار و مددکار آئے تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ بھدکارے ہوئے تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی اور آپ نادار تھے اور ہم نے آپ کی غم فاری کی اے انسار کے لوگو کیا تم صرف دنیا کی ایک ہر کیسی چیز کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی دلجوئی کیا تاکہ وہ اسلام لے آئے اور تمہیں تمہاری اسلام کے حوالے کر دیا اے انسار کے لوگو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریوں اور اونٹ لے کر جائے اور تم اندھا کے رسول کو اپنے گھر لے کر جاؤ اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو چیز تم لے کر واپس جاؤ گے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگ واپس لے کر جائیں گے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک آدمی ہوتا ہوں اگر لوگ ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیں گے اور انسار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں گے تو میں انسار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا انسار میرے قریب ترین ہیں اور دوسرے لوگ ان کے بعد ہیں اے اللہ انسار پر رحم فرما ان کے بیٹوں پر ان کی بیٹیوں پر ان کی اولادوں پر رحم فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ سن کے وہ اتنا روئے اتنا روئے ان کی داڑیاں آنسوں سے بھیگ گئے اور وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں اور واقعی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے دنیا دولت کو لے گئے اور وہ کس کو لے کر گئے اس ذات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں وفاق بھی وہی ہوئی اور آج مدینہ کی جو اہمیت ہے وہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ورنہ کون پوچھتا اس جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب ایک دفعہ تم مجھے لے جاؤ گے تو میں یعنی تمہیں چھوڑوں گا ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں وہ کھڑے بھی اور انہوں نے یہ کہا لوگوں کو لوگوں تمہیں سمجھ بھی ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں سمجھ لو کہ پوری دنیا سے تم نے جنگ مول لے لی کیونکہ ساری دنیا دشمن ہو جائے گی آپ آج کے وقت میں دیکھیں کوئی ایک انسان ہے جو وانٹیڈ ہو ساری دنیا میں وہ کسی جگہ جاتے چھپ جائے گا پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگی آپ نے ایسا ہسٹری میں ابھی دیکھا امرہ انسان کی کیسے لوگ اس کو ڈھونکتے تھے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قوم کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی سمجھ لیں سب بھوکے گھڑیوں کی طرح ان کے اوپر پر پڑتے لیکن یہ آپ ان کو لے گئے کیسے آپ نے ان کو پناہ دے دی اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے امبال کا صفایہ کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیا جائیں گے جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیں اگر کل کو تم نے ان کا ساتھ چھوڑنا ہے نا تو بیٹر سے آج ہی تم چھوڑ دیں کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اگر تم نے اوتھ لے کے اس کے بعد ان کا ساتھ چھوڑنا دیں اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود آپ اہد نبائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ واللہ ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں واقعی جو ان کو لے گیا اور پھر اس نے دنیا جب وہی میں آپ کو پہلے بھی شاید بات کرتے ہیں جب مدینہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دیں یہ انہی کی ولابیں ہیں سبحان اللہ یہ ان کی ساتھ ہے کیا نہیں نہیں یہ عباس بن عبد المطلب نہیں ہے عباس بن عبادہ یہ انثار میں سے جن کو ہم اب انثار کہتے ہیں یہ ان میں سے ابھی ہم ان کو انثار نہیں کہیں گے کہ انثار اس وقت ہوں گے جب مائیگریشن کے بعد تو لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتنے چاہے ہمارے مال لٹ جائیں ہمارے لوگ قتل ہو جائیں اللہ کے رسول بتائیے اس کے بدلے میں ہمارے لئے کیا ہے اور وہ ایک لفظ جو وہ سننا چاہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں سے نکالا جنت یہ اس بیعت کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی آپ نے فرمایا جنت لوگوں نے کہا پھر اپنا ہاتھ پھیلائیں پھر بیعت اس بات کی آپ نے اپنا ہاتھ پھلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے مگر این اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت عصد بن زرارہ نے پکڑ لیا یاد ہے عصد بن زرارہ کون ہے پچھلی کلاس میں میں پڑھا تھا نا مصطب بن عمیر کس کے گھر میں رہے تھے عصد بن زرارہ کے اور یہ وہ ہی ہیں جو فرس کائن جب پہلی ملاقات ہی تھی اس میں بھی یہ تھے اور کہا اہلِ یسرب ذرا ٹھہرو اب دیکھیں جو حکمت والے لوگ ہوتے نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بس اکثر ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں ہم اتنی جذباتی ہوتے نا بس ذرا سی بات کا اتنی جذبات میں آگے ذرا سی بات کا ہمیں وہ جوش ہو گیا نا تو ہم ایک دم لپکتے ہیں کسی بھی فیصلے اور سوچتے نہیں ہیں اس کے بعد ذرا جب ہوش آتا ہے تو پھر کرتے ہیں ہائی پتہ نہیں کیوں ہم نے کر لیا نہ ہی کرتے ہیں ایسا تو ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کے یعنی بہت لمبا سفر اونٹوں کے کلیجے مارنے کا مطلب کیا جس پہ اونٹ چل چل کے چل چل کے ان کا یہ حال ہو جائے اتنا لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں آج آپ کو یہاں سے لجانے کا معنی ہے سارے عرب سے دشمن اب وہ سراؤنڈڈ بائی کس سے ہے عرب سارے عرب سے دشمن اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور کلواروں کی مار یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ تم اس کو بہت بڑی کوئی وہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد بتانی کیا تمہیں اگدام سے کوئی روزی پکچر نہیں اتنی زہر میں رکھنی چاہیے اس کے بعد جس بی پریپیرڈ کہ یہ کونسیکونسز ہوں گے بلکل ان کو واضح دکھا رہے ہیں بات بتا رہے ہیں اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لینے اور آپ کا عجر اللہ پر ہے اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں یہ اللہ کے نصیق زیادہ قابل عذر ہے یعنی پھر تم اللہ کو کیا سکھو گے کہ اللہ ہم نے بیعت ہوئی لی لیکن اگر تم نے بیعت کر لی اس کے بعد اگر ان کو چھوڑا نہ تو پھر دنیا اور آخرت کی رسواری ہے تمہارے لیکن دیکھیں نا ایک انسان کسی کے بھروسے کے اوپر کہیں گیا وہ نہ پیچھے کہا رہا نہ آگے رکھا رہا تو اس سے بہتر ہے کہ تمہیں آج ہی ان کو چھوڑ اللہ اکبر ان کو کیا پتا تھا کہ رات کے اس پہر میں جو بات وہ بول رہے ہیں کس طرح آج سوچ رہی تھی کہ 2016 میں کوئی لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کے نام لے رہے ہوں گے رات کے بعد ایسا وقت ہے جس وقت ابھی اسلام کا کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اس کی وجہ سے لوگوں کو ہار پہنائے جا رہے ہو یا بڑی کتاری سے ہو یا اسلام کا بول بالا ہو یا کچھ ہو یہ اس وقت وہ دین ہے جو ابھی کوٹ رائسی لئے وہ لوگ جو جب کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے کچھ وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کا مقام ہوتا ہے سابقون الولوں کا وہ باز علم کا نہیں ہو سکتا جو شروع میں اس کے ساتھ لگتے بعد میں تو لوگ دیکھا تھے کی بھی لگ جاتے اسی لئے تو فتح مکہ سے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کا وہ مقام نہیں ہے جو اس سے پہلے مسلمان ہونے والوں تھے اور ان میں بھی جو سابقون الولون تھے یہ رات کے وقت اس وقت یہ ایک بیعت لے رہے ہیں بارہ تاریخ ہوگی چاند بھی ہوگا اندھیری رات ہے چاند کی روشنی میں اس میں یہ چھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں لوگوں نے کہا اصد اپنا ہاتھ ہٹائیے واللہ ہی ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں سبحان اللہ نہ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کے بیعت کی اور راج ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اصد بن زرارہ تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ عبدالحیسن بن تیہان تھے اور ایک قول یہ ہے برہ بن معرور تھے دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی ان سے مسافہہ میں ہوئی اب آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بیعت آپ اس کے پوائنٹ دیکھیں اس بیعت میں اور پچھلی بیعت کے بھی دیکھیں کہ پچھلی بیعت میں کیا پوائنٹ تھے صرف سمپل سمپل باتوں کے اوپر بیعت تھی کہ چوری نہیں کروگے کسی کو شریک نہیں کروگے اللہ کا چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے یہ ساری باتیں جو ہم پہلے پہلی بیعتیں اقبہ میں پڑھ چکے ہیں اور اس میں بھی آپ فرق دیکھیں دوسری بیعتیں اقبہ میں کیا فرق ہے پوائنٹ کا اس میں ایک جو بہت بڑا فرق ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا پہلی والی بیعت میں یہ نہیں تھا اسی لئے اس بیعت کو بیعت نسا بھی کہتے ہیں عورتوں کی بیعت عورتوں کی بیعت کسی لئے کہتے ہیں یعنی اس میں کوئی فائٹنگ کوئی لڑنے مرنے کوئی جنگ اس طرح کی کوئی باتیں سمپل سمپل بس بیسک اسلامی پرنسپلز کے اوپر بات تھی اچھے رہو زنانی کرو قتلی کرو چوری مطلب جو ایتھکس ہوتی ہیں دیکھیں وہ ان باتوں کے اوپر بیعت تھی لیکن دوسری والی میں یہ تھا کہ ہم ان کے لئے کھڑے ہوں گے اور یہ جنگ پہ تھی اور اس پہ عورتوں نے بھی بیعت کی یہ بڑی بات ہے یہ دو عورتوں کے نام یہ دو عورتوں کے نام ہے نا جو شروع میں آئے ہیں جب شروع کا پیج ہم نے دکھا تو اس میں یہی دو عورتیں جنہوں نے بیعت کی تو عورتوں نے بھی کی اور دیکھیں انہوں نے اس کو نبھایا جنگ اوہد میں بھی شامل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں کھڑی ہوئیں تھیں انہوں نے بارہ زخم اپنے اوپر کھائی تھے سبحان اللہ اور ان کے بیٹے کو بھی مسلمہ کذاب نے شہید کر دی تھا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کے سبحان اللہ ان کی قربانیاں کبھی انشاءاللہ ان کے اوپر بات کریں تو ان کی قربانیاں بہت ہے ان میں ہمارا کی اور دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کا وعدہ مل گیا دنیا میں اس بیعت کرنے پہ سبحان اللہ تو یہ اچھا دوسری ایک بہت اہم پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بیعت ہو رہی ہے اس نے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم افیمسی وار میں آپ کا خواب دیں گے یعنی جب آپ اٹیک کریں گے تو اس میں آپ اٹیک کریں گے دیفنسیو میں کوئی آپ کیوں پر اٹیک کرے گا تو ہم کھڑی ہوں گے یہ یاد رکھئے گا کیونکہ آگے جا کے بدر کے اچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے یعنی انہار کی طرف اشارہ تھا کہ آپ لوگ بتائیں کیونکہ وہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر اٹیک کریں گے کہ ہم آپ کیا ادھر کو کافلے کی طرف کو جائیں ہیں ان کے ساتھ لڑے وہ باب میں آئے گا نا بدر کے کیونکہ وہ افیمسیو بہت دیفنسیو نہیں تھی تو دیفنڈ نہیں آپ کر رہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی بیعت نہیں لی کہ ہاں جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہم اس وقت ادھر آجے یہی ہے کہ عصد بن زرارہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اچھا دوسری بات تھوئی سے یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت عباد جو تھے نا انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تھا تو وہ ذرا کچھ پریشان ہو گئے تھے ان کو دیکھ کے اس لیے کہ وہ ان میں تو کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتے تھے یہ سب یانگسٹر تھے آپ کو پتہ میں نے بتایا تھا جنگے بواس میں مر چکے تھے کون خرابہ اتنا ہوا تھا کہ کوئی ان میں سے بچا نہیں تھا یہ یوتھ ہیں انہوں نے کہا یہ نوجوان سے لوگ ہیں میں ان کو جانتا پہچانتا ہوں نہیں میں تو سیتیسفائیڈ نہیں ہوں آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے پہ کیونکہ ان کا کیا پتہ جوان ہیں جوش میں آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کو کیا کرے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسے لوگوں کے حوالے تھوڑی کرنا سمجھاتی ہے کیسے تحفہ ہو سکتی ہے بلکر جو زیادہ ایج میں ہوتے ہیں وہ جلدی مانتے نہیں ہیں جو یوتھ ہوتی ہے آپ دیکھیں ہار پروفیٹ کے ساتھ سب سے پہلے ینگ لوگوں نے ان کو ایمان لائکے ان کو ساتھ دیا جو اتنے زیادہ آپ ایج میں بڑھتے جاتے ہیں انسان اپنی مسئلہتیں بہت دیکھتا ہے آج ہمیں دیکھیں ہم اپنے وقت کو بھی یاد کریں ایک بڑھتی جاتے ہیں تو بہت ہی تہراؤ آجاتا ہے کہ بس کھیک ہے اتنوں بھی نہیں کرنے ضرور ہوشتیں ہم کام میں ہیں تو وہ جو ینگ بلڈ ہوتا ہے اس میں جوش بھی ہوتا ہے ہمت بھی ہوتی اور وہ ایکسپٹ کرنے کو زیادہ جلدی پیجار ہوتا اور دوسرے لوگ مسئلہ پر بہت دیکھتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں یہ تو والے لوگ ہی نہیں ہیں میں تو ان میں سے کسی کو جانتا نہیں تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ کیا ہوگا آپ کن کے حوالے ان کو کر رہا ہوں اور ان کی بھی تھوڑی سی بیگراؤنڈ دیکھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ یمن سے تعلق رکھتے تھے اوثر حضرت جو تھے نا یمنی لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے بارے میں جو فرمایا کہ ان کے دل نرم ہوتے اور دین یمن میں ہے ایمان یمن میں ہے اور حکمت یمنی ہے اتنی یمن والوں کی اعتاری فرمایا اور انہوں نے پھر اس کو نبھایا اپنی بیعت کو نبھایا اوریجنل جب بہت صدیوں پہلے جا تھے اب ہم کہیں کہ ہم انڈیا سے آئے یا کئی اور سے کس طرح یہ کئی سو سال پہلے یہاں پہ آکے کہاں سے آباد ہوئے تھے یمن سے اب کیا ہوا بارہ نصیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے بارہ نقیب پیش کریں یعنی سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا قرآن کریم میں کہ نقیب یعنی سمجھ لیں انچارج بارہ انچارج جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہیں جس پر نو آدمی خضرت سے اور تین آدمی اور سے منتخب کیے گئے خضرت کے نقابہ کے نام یہ ہیں ساب بن عبادہ بن دلیم عصد بن زرارہ بن عدس سعید بن ربی بن عمر عبداللہ بن رواحہ بن سالبہ رافع بن مالک بن اجلان برہ بن معروض بن فخر عبداللہ بن عمر بن حرام عبادہ بن حامد بن قیف منذر بن عمر بن خنائف رضی اللہ دلانہما اور اس کے نقابہ کے نام یہ ہیں عصید بن حزیر بن سمار سعید بن خیتمہ بن حارس رفعہ بن عبدالمنصر بن زبیر اور کہا جاتا ہے کہ ابو الحیسم بن تیہان جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں یعنی آپ ان چار ہیں اپنی اپنی قوم کے معاملات کے جس طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے کہا جی ہیں اب یہ بارہ لوگ ہیں جو اجار جوں گے ان کے دینی معاملات کو دیکھیں گے کہ دین میں ایکسل کر رہے ہیں آگے بڑھیں کوئی ان کے اندر برائی نہ پیدا ہو کوئی ان کے اندر ایسی یہ ایک ان کو مونیٹر بنا دیا تو لیڈر نے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ان سب نے کہا جی ہاں ان میں سے کچھ لیڈر بھی ہیں جیسے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا براب ان معروض جیسے ایک لیڈر ہیں تو ان سب نے کہا جی ہاں یہ ہے دوسری بیعت اقبا اب یہاں پہ بیعت اقبا مکمل ہوئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی دیکھیں سبحان اللہ اس کے بعد ہی تو پھر وہ وقت آیا ہے کہ یعنی اس کے بعد زیادہ دن نہیں لگے اس کے کچھ مہینے بعد ہی حجرت ہو گئی یہ ذلحج کی بات ہے نا ذلحج ہو رہا ہے نا تو اس کے بعد نیکس تیئر میں ہی تقریبا ربی الاول کے ٹائم تک یعنی دو تین مہینے بعد حجرت ہو گئی کیونکہ اب انہوں نے کہہ دیا نا اوٹھ لے لیا نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں تو سمجھنے بالکل اینڈ کا تائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اور اس کے اندر اب یہ بیعت کرنے کے بعد اب سمجھنے بالکل حالات ڈیفرنٹ ہو جائیں گے مدنی دور شروع ہو جائے گا مکی دور is over تو اس لیے یہ بہت اہن بیعت تھی کیونکہ اس کے اوپر بیس کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے پچھلی والی بیعت پہ نہیں آپ یہ دیکھیں بیعت پہ بھی آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے نا کہ شروع میں تھوڑے لوگ آئے اس کے بعد اس سے زیادہ پھر اس کے بعد اب دیکھیں ستر سے اوپر لوگ آگئے اور ستر سے اوپر لوگ ان میں عورتیں بھی ہیں اور یہ ستر لوگ صرف نہیں ہیں ان کے پیچھے لوگ ہیں جو ان کے قبیلے کے یعنی ان کی فیملیز ہیں وہ تو پیچھے بیٹھینی ہیں نا تو کہا جاتا ہے دو سو تین سو لوگ ہو گئے تھے اور یہ اتنے لوگ ہیں جتنے کے تیرہ سال کے مکی دور میں جتنے لوگ ہوئے تھے یہ دو تین سالوں میں تب اتنے ہو گئے مدینہ میں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے تیرہ سال میں مکہ میں جتنے تقریباً ہوئے اتنے مدینہ میں اتنی تھوڑی دیر میں ہو گئے اور یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے جلدی خیر کو لینے والے تھے انہوں نے خیر کو کیسے سمریٹ لیا اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے کبھی ججمنٹل نہ ہو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا پتا ان تھوڑوں کے اندر کتنی خیر اور برکت ہو کہ ان سے آگے کتنوں تک پہلے ہم نے تھوڑے لوگوں کو پیال جب تک اتنا بڑا مجمع نہ ہو آپ کو کیا پتا اتنا بڑا مجمع ہے ان میں سے کوئی بھی خیر والا نہ ہو اور مصد بن عمیر دیکھیں سبحان اللہ وہ کیسے صحابی رسول ہے کہ ان کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں تئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں یہاں جاتے وہ خیر ہی پھیلاتے سبحان اللہ وہاں پہ گئے اور کتنی خیر ہونکے تھوڑ پھیلی اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ دو عورتیں تھیں جن کا سپیشلی یہاں پہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت ہاتھ ٹچ کر کے نہیں کی ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مومنوں کے باپ ہیں اور وہ عورتوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں تھی امت ہی ہے لیکن اتنے بڑے مقام پہ ہو کہ اتنے تقوی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا تو اب پھر آج کے وقت میں ایک عام مسلمان کے لئے الاؤڈ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کو ٹچ کرے اور اس کے ساتھ ہاتھ میں لائے یا ہم عورتیں کسی مرد کے ساتھ ہاتھ میں لائیں یا یہ ہمارے لئے جائز ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر مہرم عورت کو ٹچ نہیں کیا ورنہ بیعت کے لئے تو ہاتھ کے پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی جاتی ہے مردوں کے ساتھ ایسے لی گئی لیکن عورتوں کے ساتھ ایسے لی کے ساتھ زبانی بیعت ہوتا ہے بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی عورتوں کے ساتھ وہ بھی کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کے نہیں لی ورنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بات کے اوپر کوئی ایسی بات ہو سکتی تو اگر آپ اس سے یعنی صیرت سے اگر آپ یہ میسیج لیں ہم نے کبھی بھی کسی کو چاہے کوئی ہاتھ بڑھائے بھی اس کو بہت آرام سے پولائٹلی کہہ دے نا ہم نہیں ملا سکتے ہمارے ریلیجن میں یہ نہیں آلا ہوگا ہم شرماتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے کہیں اور پس آگی کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ کیا ہوا اب یہ دوسری بیعت اقبہ ایک بہت بڑا ترننگ پوائنٹ صیرت میں آ گیا جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتا چل جا اللہ اکبر اس نے نہایت بلند آغاز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو پکار لگائی خیمے والو کیا محمد سے لپتو گے اس وقت دین بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں یعنی شیطان جو تھا نا وہ اس قدر ڈیسپریٹ ہو گیا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچھا یہ تو کچھ وار اب وہ کر کچھ نہیں سکتا حالانکہ دیکھیں شیطان کبھی بھی سامنے آکے کوئی چیز نہیں کرتا ہمیشہ چھپا رہتا نا لیکن وہ اس قدر ڈیسپریٹ ہو گیا کہ اس نے ایک چیخ لگا یا آپ سوچیں رات کے اندھیرے میں سناٹے میں کوئی چیخ لگا کہ دیکھو دیکھو یہ سارے جمع ہو رہے ہیں تمہارے پر حملہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے دشمن میں تیرے لئے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں آپ نے فرمایا تھا یہ اس جگہ کا شیطان ہے بھاٹی کا اس جگہ کا وہ شیطان تھا اور اتنے یہ پکار لگائی تھی اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے دیروں پر چلے جائیں جلدی سے چلے جائیں اور جا کے چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لئے اہلِ یسرب کے خیموں کا رخص کیا کیا ہوا تھا قریش نے صبح کو ہار کیمپ میں اپنے لوگ بھیجے کہ بتاؤ تم میں سے کوئی تھا جو رات کو اس سے ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو جو کوئی ملا ہے کوئی اس کا علم ہے انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی نہیں پتا ہمیں کوئی نہیں پتا اب وہ آئے ان کے جب خیمے پہ آئے یسرب والوں کے اور انہوں نے یہ پوچھا اب مسلمان تو چھپ رہے میں نے آپ کو بتایا نا ان کے ساتھ مشرقین بھی تھے مشرقین ہے یسرب نے کہا یہ باطل خبر ہے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے جبکہ مسلمانوں نے چھپ ساتھے رکھی خاموش ہے اور ان کو نہیں پتا مشرقین کو کہ یہ مسلمان ہے مل جلکی آیا سارے چنانچہ قریش نے مشرقین کی بات خط سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے ظاہر ہے وہ تو بعد میں تو پتا چل گیا کچھ عرصے بعد چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یسرب کا پیچھا کیا اور سعید بن عبادہ اور منظر بن عمر کو ازاخر کے پاس جا لیا لیکن منظر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے البتہ سعید پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسی اٹھتے بے مکہ لے جایا گیا لیکن وہاں مطعم بن عدی پھر سے دوبارہ وہی نام آیا نا مطعم بن عدی اور حارس بن حرب نے انہیں چھڑا دیا کیونکہ وہ ان دونوں کے کافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ احسان کو بہت یاد رکھتے تھے کسی کا احسان ہوتا تھا اس کو بھولتے نہیں تھے اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے اب ان کو یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے ہمارے کافلوں کو پناہ دیا کرتے تھے مدینہ میں تو ان کا ہمارے پر احسان ہم یہ احسان نہیں اس طرح سے بھول سکتے انسار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوی بھولتے مگر اتنے میں حضرت خاد آتے دکھائی دیئے لہٰذا تمام لوگ بے خیریت مدینہ روانہ ہو گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے بعض فیرہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے زور سے آواز لگائی اور یہ اس طرح سے ہوا کہ لوگ اب اقدام اٹھ جائیں گے اور کچھ ہو نہیں جائے تو یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یسر والے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ ہم پہلے حملہ کر دیتے ہیں ہمارے پاس ہتیار بھی ہیں اس وقت جی ظاہرہ حج بھی ہیں تو کوئی ہتیار کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اس لئے رکھے ہوتے تھے کہ کوئی ایسے راستے میں کوئی جانور یا کوئی اس طرح حملہ کرے تو اس کے لئے رکھے ہوتے تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس ہتیار بھی ہیں ہم حملہ کر سکتے ہیں دوسرے یہ لوگ سوئے میں ہیں بے خبر ہیں ابھی غافل ہیں نہ ان کے پاس ہتیار ہیں نہ یہ ابھی پریپیرڈ ہیں اس کے لئے تو ہمیں اگر دم اوپر سے ان کو لے لکھیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کام کروں خون خرابے کا آج جو لوگ اس چیز کو بیت بنا کے کرتے ہیں کہ غفلت میں کسی کو جا لیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ اس وقت خون خرابہ کر کے ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے یہ آسان تھا ان کو لے کے اور بھاگ جاتے ہیں بیت تو انہوں نے کر لی تھی لیکن فرمایا نے مجھے اس کا نہیں اسلام خون خرابے کا دین نہیں ہے تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو آئی نہیں رہے اور وہ تو ان کو لے گیا اب یہ انسار نے کہا کہ ہم جا کے مکہ میں حملہ کر لیتے ہیں مگر اتنے میں اللہ تعالیٰ کے مشیر دیکھیں کہ حضرت سعادہ پہ دکھائی دیئے اور تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے مسلمانوں کی حجرت اس کے بعد کیا ہوا کہ اقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لئے حجرت شروع کرتے ہیں جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں اس سے پہلے ہی حجرت کر چکے تھے آپ کو پتا ہے نا جیسے مصب بن عمیر عبداللہ بن عمی مکتوم یا اور بھی کئی مسلمان پہلے جاگ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دار الحجرت دکھایا جا چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف حجرت کر رہا ہوں جہاں خجورے ہیں میرا خیال ہے کہ یومامہ یا حجر ہے لیکن وہ مدینہ تھا اب کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بعد مسلمانوں کو جمع کیا ان کو کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں حجرت شروع کر دیں تو مسلمانوں نے حجرت شروع کر دی اور آپ کو یہ خواب بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ زمین ہوگی ایسی جس میں خجورے ہیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دار الحجرت دکھایا گیا دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا کہ لاوے ہیں اور پتہ مدینہ میں کچھ سی زمانے میں بہت پہلے کوئی لاوہ پھٹا ہوگا اس کے ریمینز بھی اس طرح سے آج بھی اگر جہاز وارہ سے دیکھے تو وہ لاوہ وارہ پہ جو جمع ہوا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے تو وہ جو دو چٹانوں کے درمیان جو جگہ ہے جو خجوروں کی زمین ہے وہاں تم لوگ حجرت کرو گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور پھر خواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ مدینہ ہیں تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانا شروع کر دو اب کیا ہوا سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ مخدومی تھی وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنہا مدینہ جا سکے یہ بیت اقبہ سے کوئی ایک سال تہلے کا واقعہ ہے پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے جانے لی میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کون ہیں یہ لوگ شاہر سب سے پہلی جو پہلی ہجرت تھی نا حبشہ کی طرح اس میں یہ قبل تھا اور ام سلمہ کون ہے عامہ حافل مومنی ان میں تھی ان کی پہلے شادی ابو سلمہ سے ہوئی بھی تھی ان کا اصل نام ہند ہے لیکن یہ زیادہ مشہور ام سلمہ کے نام تو ابو سلمہ سے ہوئی بھی تھی ابا پتہ ہی کتنا ایک آئیڈیل کپل تھا بہت محبت کرنی مالے تھے اسی لئے جب ابو سلمہ کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا جب ان کو کہا گیا تھا انہوں نے یہ دعا ان کو سکھائی تھی ایک دعا جو آپ سے اللہ ہم آجب نہیں فی مصیبت دی تو یہ والی دعا جو تھی کہ یہ جب کسی ایسی مصیبت ہو تو مانگنی جائی ابو سلمہ نے سکھائی تھی تو کہتی ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو میں نے یہ دعا تو مانگی لیکن میں نے کہا ابو سلمہ سے اچھا مجھے شوہر کہاں سے مل سکتا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا تو یہ وہ کپل ہے جنہوں نے فرس ہجرت وہاں کی تھی تو پھر آپ یہاں پہ کرتے آگئے پھر جب وہ سورہ نجم کی آیات پر ہی تھی اور مشرقین نے سجدہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا وہ بات مشہور ہو گئے پھر یہ لوگ وہ مسلمانوں نے سوچا یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس آئے واپس آئے تو کیا دیکھا یہاں پر یہ تو ویسے کہ ویسے ہی حالات ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر ات کے بعد ان کے اوپر ابو سلمہ کے اوپر بہت زیادہ ٹورچر ہوتا تھا کیونکہ یہ قریش میں سے نہیں تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے نہیں تھے امی سلمہ سے ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ قبیلہ ایڈاپٹ کر لیا تھا اس طرح سے پہلے یہ زمانے میں بھی ہوتا تھا بیوی کے قبیلے کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے تو انہی کے ساتھ رہنا شروع کرتے تھے یہ یہاں پہ آکے رہ رہے تھے تو اتنا زیادہ ان کے پر ظلم ہوتا تھا اسی وجہ سے کہ یہ قریش نہیں تھے اور اس کے بعد پھر اب یہ جب اجازت مل گئی جب پتا ہے کہ اب مدینہ جا سکتے ہجرت کر سکتے ہیں تو یہ لوگ ہجرت کے لئے نکلیں اس وقت کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتے ہیں ان کی جو سبحان اللہ بات ہے بہت ہی زبردست ہے اس وقت لوگ بعد میں تو لوگ پرائیوٹ لی بہت خفیہ طور پر ہجرت کرنے لگے لیکن انہوں نے کھلم کھلا شروع کے جو تھے ان کو نہیں پتتا کہ اس طرح سے کچھ مسئلہ ہوگا تو مدینہ ہجرت کرنے کا جب انہوں نے لیادہ کیا ایک اونٹ لیا اپنے لیا اس کے چھمان وغیرہ باندھ رہے تھے لوگوں نے آسے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی میں آزاد آدمی ہوں میں جا رہا ہوں یسرم جا رہا ہوں اپنی فیملی کو لے کر تو قریش تو فوراں ان کے سامنے آگئے اور انہوں نے کہا ابھی مکہ کی حدود سے نکلنے نہیں پائے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اگر جانا تو چلے جاؤ تم تو ہم میں سے نہیں ہو لیکن یہ عورت نہیں جا سکتی کیونکہ یہ تو ہماری ہے قریش میں سے بن مخطوب میں سے تھی اور یہ بچہ بھی نہیں جا سکتا یہ بھی ہمارا ہے اور بچہ کتنا تھا سالمہ کتنے تھے دو سال کے دو سال کا بچہ ہے تو یہ بھی نہیں ہم اس کو بھی نہیں لے جانے دیں گے اور اگر تم نے جانا ہے تو اسی طرح جاؤ گے کہ ہم تمہیں ایکسکل کرتے ہیں یہاں سے جاؤ تم اور یہ یہی پہ رہی ہے اب آپ سوچیں کہ وہ ان کو تو جانا پڑ گیا اب پیچھے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم تمہارے قبیلے کی سورت کے پاس بچہ نہیں رہنے لیں گے یہ کس نے کہا پھر اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے تھے جب ان کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے تو بچہ بھی رکھ لیا تو وہ آگئے اب قبائلی حمیت اتنی زیادہ تھی نا وہ آگئے اور وہ کہنے لگے یہ بچہ تو ہمارا ہے کیونکہ ابو سلمہ کا بچہ اب بچہ ہمارا ہے بچہ تو ہم تمہارے پاس نہیں رہنے گئے ٹھیک ہے عورت تمہاری ہے تم عورت کو رکھو لیکن بچے کو نہیں ہم رہنے لیں یہ بھی تاریخ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی کھینچہ تانی کی بچے کے ساتھ کہ اس کا بازو ہی اتر گیا یعنی ایک طرح سے وہ کھینچ رہے تھے ایک طرح سے وہ حتیٰ کہ حضرت عمر سلمہ نے کہا کہ خدا کا واقعہ بچے کو جانے گئے اب وہ بچے کو لے گئے شوہر مدینہ چلے گئے خود یہ یہاں بیٹھیں ہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ روزانہ ان کا یہ حال تھا کہ روزانہ یہ مختہ سے باہر ایک جگہ تھی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی گئے اور وہاں پہ سارا دن روتی گئے کہتے ہیں کچھ کام نہیں کر سکتی تھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ میں کیا کروں کہ نہ میرا شوہر میرے پاس اپنا میرا بچہ اب سوچے کتنا چھوٹا بچہ ایک ماں کے لئے کیسے اس کی تڑک ہوگی تو یہ یعنی مرطا سے باہر بتا کا ایک مقام تھا وہاں پہ بیٹھی ڈیر سال تک ایبلی لے یہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کے کچھا ذات تھے تو انہوں نے دیکھا ان کو بڑا ترس آیا انہوں نے کہا کہ جب ایسا ایسا ہے تو بنو مغلوم کے سردانوں کے پاس گئے ان کو منت سماجر کی کہ اس عورت کو جانے تو کیا پڑتا ہے پھر ان کو رحم آ گیا انہوں نے ان کو جانے دیا اور کہتے ہیں کہ پھر یہ اپنے شوہر کے قبیلے کے پاس گئیں اور ان کی ملت سماجر کیا پھوڑا سا جوش طرح تھنڈا ہو گیا تھا دیر سال گزر چکا تھا تو پھر جا کے انہوں نے ان کو بچہ دیا اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے کوئی اور مسئلہ ہوتا یعنی اتنی زیادہ یہ ڈر چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں فوراں وہاں سے نکلنا میں نے چاہا کہ کہیں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے تو میں نے جلدی جلدی تیاری کی بیٹا گود میں لیا اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کے لئے اکیلی ہی چل پڑی اب آپ سوچیں اس زمانے میں اکیلے جانا یہ بک میں نہیں ہے آپ کا پیج نہ دھونے میں آپ کو خود سے بتا رہا ہوں یہ ٹریول کرنا اکیلے بچے کے ساتھ اور یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا تقریباً دو ہفتے لگ جاتے تھے اور اس سفر میں رات بھی ہوگی دن بھی ہوگا وحشی درندے بھی ہوں گے دشمن بھی ہو سکتا ہے کوئی لوٹ سکتا ہے کہ ہی اور اکیلی اور جوان ہے ابھی لیکن انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے بھروسے کے اوپر میں نکل پڑی کہ اب یہ نہ ہو کہ پھر مجھے پکڑ لیں اب جب یہ مقام تنعیم پہ پہنچی ہیں تنعیم مکہ سے تین میل دور ایک جگہ مسید آئیشہ بھی جہاں پہ تو کہتی ہیں جب میں وہاں پہنچی ہوں تو اس وقت پھر میں نے دیکھا ماں پہ عثمان بن طلحہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے زادہ مسافر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو میں نے کہا مدینہ اپنے فامنس کے پاس جائے انہوں نے کہا کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے کہا با خدا میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں انہوں نے کہا خدا کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کے واپس ہوں گا میں تو تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا واللہ ہی پھر انہوں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دی وہ پیدن ہیں اور یہ سوار ہیں ابھی عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہے بالکل یانگ ہے اور عثمان بن طلحہ کون ہے ان کا بھی میں آپ کو کچھ بات بتائی تھی یاد ہے کوئی چابی ہے کسی کے پاس چابی چابہ کی چابی جو تھی وہ ان کے پاس تھی اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو پھر ح Såallahu SAW نے کیا کیا تھا جب حضرت� بات کو سکھائیا کا پاب دیا تھا تو پھر ان کو چابی واپس کی تھی یہ چابی ان کے پاس تھی اور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں بالکل نہیں کر رہے تھے چابی کو لیکن آپ صلی اللہ SAW نے فرمایا تھا کہ یہ چابی جو ان سے چھینے گا ان کے خاندام سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا آج تک چابین کے خاندان میں اور قیامت تک رہے گی عثمان بن طلح تو یہ وہ عثمان بن طلح ہے دیکھیں اس وقت بھی خیر تھی ورنہ ایک اوراں جاری ہے ہمیں کیا اور اوپر سے ہمارے تو دین پہ بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں اور کون اتنی مسئیبت کرے کہ دو ہفتے کا سفر کر کے جائے اور وہ بھی پیدل اس کو کیا مسئیبت پڑھیں لیکن خیر جب کسی کے اندر ہوتی اللہ کا نا کیسے دیکھیں تو پھر انہوں نے یہ ایسے انسان تھے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان کوئی نہیں دیکھا کہ سارا راستہ وہ خاموش رہے سوائی اس کے جب رات ہوتی تھی اونٹ کو بٹھانا ہوتا تھا تو اس کو بیٹھنے کا کہتے تھے اور وہ جا کے درخت کے نیچے پڑھ جاتی تھی بچے کو لے کے اور یہ اونٹ کے پاس ہو جاتے تھے پھر جب یہ صرف قریب آگیا اور دور سے مکان اس کے نظر آنے لگے تو پھر کہنے لگیں وہ جہدہ تمہارا شوہر ہے جسرم وہ آگیا اب تم جاستی پھر ان کا اونٹ آگے کر دیا خود باپر چلے سبحان اللہ کافر ہو کے بھی کتنی خیار کی تو جو خفر میں اچھے ہوتے ہیں وہ اسلام لا کے بھی اچھے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور یہ معمولی تھوڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دیکھ کے نکاحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو امہات المومنی ہیں ہماری ماں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی خیار کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نواز نہ تھا اور اس کے بعد ابو سلمہ کے بعد آمیر بن ربیہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسم اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی اچھا آپ آمیر بن ربیہ اور لیلہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کوئی بات ہوئی تھی ان کے بارے میں پہلے چلیں لیلہ کے بارے میں ایک عورت تھی وہ اپنا سامان اونٹ کے اوپر رکھ رہی تھی کہ حضرت عمر پاس سے گزرے ہجرت حبشہ ہونے والی تھی تو انہوں نے پوچھا جب سوال جواب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں پھر جب ان کے شہر آئے واپس تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے آدھ لگا کہ عمر کے ایٹیچیوڈ میں کچھ فرق تھا انہوں نے کہا ستا آپ کا گدہ بھی جو ایمان لے آئے گا لیکن عمر نہیں مان لے کر آئے گا یہ وہی کپل ہے انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی اس کے بعد پھر واپس آئے جب وہ پتا چلا کہ یہ لوگ شاید مسلمان ہو گئے اس کے بعد سیکنڈ جب حبشہ کو ہجرت تھی اس میں بھی یہ شامل تھے سبحان اللہ ان کے مقام کیسے نا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے دوسری ہجرت حبشہ میں بھی تھے پھر اس کے بعد وہاں پہ اتنی یعنی بورے حالات کے اندر رہے واپس آگئے اور اس کے بعد ان کو یہ سعادت ملی کہ مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی اور یاد رکھیں مدینہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اپنا گھار اپنا کام کاروبار اپنے فرینڈ اپنے قبیلہ everything آپ نے چھوڑی اور وہاں بالکل نئی جگہ ہے وہاں پہ کوئی set up نہیں ہے کوئی credit card تو ہے نہیں کہ وہاں پہ بھی جا کے اپنے ایکاؤنٹ سے پیسے نکال نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے اجنبی لوگ ہے کوئی اپنا قبیلہ نہیں ہے کوئی دوست احباب نہیں ہے ٹھیک ہم آپے مسلمان ہوں گے لیکن وہ بھی اجنبی ہیں نا کبھی نہ جان نہ پہچان نہ کچھ کتنی بڑی ان کی قربانی ہے اللہ کے راستے میں اور کئی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں رہتے گئے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا وہ چھپ چھپ کر کے چھپ کے چھپ کے اپنا اندرونے خانہ اپنی عبادت نماز کر لی کر لی لیکن کسی کو نہیں پتا تھا یہ مسلمان ہوں گے اگر وہ چاہتے تو وہ مکہ میں ہی رہتے چھپ چھپا کے اپنا کرتے رہتے تھوڑی ان پر کوئی مسئلہ ہو رہا تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ دین کو مکمل طور پر پر پرکٹس کریں اس لیے انہوں نے بھی کہا ہم ہجرت کر لیتے کتنی بڑی قربانی ہیں ہم آج دیکھیں کہ ہم اپنے دیز کے لیے کربانی کرنے کو کس حد تک تیار ہوتے ہیں ہم نے تو اتنی بڑی قربانی دے ڈالے ہم کس حد تک ہم تو اتنی سی بھی جہاں پہ ذرا سی بھی کوئی مشکل آ رہی ہو اس کو بھی ہم اتنا پہاڑ بنا لیتے ہیں کہ ہائے پھر کیا ہوگا ہم یہ کیسے کریں گے میرا یہ مسئلہ میرا وہ مسئلہ ان کے دیکھیں واقعی یہ قربانی ہیں ہماری چیزوں کو قربانی نہیں کہہ سکتے یا چھوٹ چھوٹے ہمارے مسئلہ آتے ہیں یا قربانی کوئی نہیں ہے یہ بس ان کنوینینسز ہیں تو انہوں نے ہجرت کی پھر بیٹے اقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پہ در پہ ہجرت کی اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا عبداللہ بن ام مکتوم کا وہ بھی آتا ہے روایات میں بعض تاریخ کی کتابوں میں اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں ہجرت کی پھر بیٹے اقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے ہجرت کرنی شروع کادی گروپ میں بھی ہجرت کرتے تھے دو دو چار چار لیکن خفیہ طور پہ بلکل رات کے وقت نکل گئے یہ لوگ قریش کے ڈر سے چھپکے چھپکے نکلتے تھے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے باب انگے دہل نکلے لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی وہ بیس صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی اور نے ایسی اعلانیہ ہجرت نہیں کی جیسے حضرت عمر نے کہ جب انہوں نے ہجرت کرنی تھی تو وہ ہتیار بان کے حرم میں آئے تواب کیا نفل پڑے اور اس کے بعد لوگوں کو اعلان کیا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کر دے یعنی گواں دے اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ میرے ساتھ وہاں باہر وادی پہ آکے ملے میں وہاں پہ انتظار کروں گا اور میں ہجرت کر رہا ہوں یہ دیکھیں جرتی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام نصیب کر یہ ہے وہ جرت اور بہاتری اور ہم میں ایک اس بھیگی بلیاں بن کے آہے دن کو ایمیل آجاتی ہے آہے ایسا ہو گیا ٹیڑی آنکھ سے کسی نے دیکھ لیا اب میں ایسے کر لوں وہ اس نے ایسے کہہ دیا تو میں اب یہ کر لوں ہر بات ہم رخصتیں مانگتے ہیں کہ کسی تاں کچھ کرنا نہ بڑے یہ سبحان اللہ ان لوگوں کو دیکھیں پششمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں تو اس لئے ان کو کوئی اور کسی کی سبحان اللہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ سکی اور ان کے ساتھ تو کسی کو کہ ہر ایک کو جان پیاری ہے ہر ایک بڑا زبدست بات جائے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے لگے تھے تو یہاں پہ تدبیت صحابہ کا آتا ہے بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کے دوست تھے عیاش بن ربیع اور حشام بن عمر سوری عیاش بن ربیع یہ ان کے دوست سے ساتھی تھے ان کو اپنے ساتھ تیار کیا کہ ہم سارے مل کے ہجرت کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ فلانی جگہ پہ مکہ سے باہر فنا ویلی میں ہم ملاقات کریں گے صبح صبیرے جو ماں پہ پہ پہنچ گیا ہوگا تو وہ ساتھ چل پڑے گا جو نہیں پہنچا ہوگا وہ پیچھ رہ جائے پھر باقی چلے جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے نے فیصلہ ہوا اس کے بعد جب صبح ہوئی تو یہ وہاں پہ پہنچے حضرت عمر اور وہیں پہ عیاش بن ربیع بھی آگئے لیکن حشام نہیں آئے اب وہ دونوں انہوں نے ٹریول کیا وہ چلے گئے حشام کا کوئی پتا نہیں تھا جب یہ مدینہ پہنچے تو عیاش بن ربیع کون ہے یہ کون ہے یہ ابو جہل کے ستیلے بھائی ابو جہل کی ماں جو تھی اور عیاش بن ربیع کی ماں سیئے میں اور ایک اور بھی ان کا ستیلہ بھائی تھا تو ابو جہل اور ان کا وہ ستیلہ بھائی یہ دونوں آگئے وہاں پہ مدینہ اور آکے کہنے لگے کہ تمہیں پتایا عیاش سے تم نے کیا کیا تمہاری ماں کا تو پیچھے سے رو رو کے برا حال ہو گیا نہ وہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے کہہ رہی ہے اس نے یہ منت مان لی ہے کہ میں چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھوں گی میں دھوپ میں بیٹھوں گی جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں اور سکار اس کا جونوں سے بھر گیا تو تم واپس چلو اپنی ماں کے پاس وہ تو مر جائے گی اس طرح تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کا دل نرم ہو گیا کہ میری ماں کے ساتھ ایسے ہی گزر رہی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں ان کی باتوں میں ماتا انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب کہا رہا تو انہوں نے حضرت عمر نے بہت منہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں سوچتا ہوں کہ چلو اپنی ماں کو بھی دیکھاؤ گا اور وہاں پہ میرا کوئی مال وغیرہ پڑھا ہو گا تو وہ بھی لے آؤں گا حضرت عمر نے کہا اگر تمہیں مال کا ہے میں تمہیں مال دے دیتا ہوں جتنا تمہیں باعث وہاں پہ پڑھا ہوں لیکن تم مت جاؤ ان کی باتوں میں ماتا ہوں لیکن وہ وہاں ادھر سے لگے رہا فتہ نا ابو جہل بڑا کنونسنگ تھا اس نے کیسے ابو طالف کو بھی کنونس کر دیا کہ نہیں نہیں تم نے اس دین سے حجنا نہیں اس نے ایسا کنونس کیا ماں کا ایسا وہ دلائے ظاہر ہے خون کے رشتے ہوتے ہیں تو انسان کو وہ بھی ہوتا ہے یہ آخر ان کو تیار کر لیا جانے کے اگر تمہیں جانے کا فیصلہ کری لیا ہے تو ایسا کرو کہ میرا اونٹ لے جاؤ وہ ان کے اونٹ سے زیادہ تیز ہے اور طاقتور ہے اگر تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہوا راستے میں فوراً واپس ہوا دیکھیں کتنی ایک بڑی قربانی تھی مال بھی دینے کو تیار ہیں اونٹ بھی میرا لے جائیں آپ اور آپ ایسا کریں کہ جہاں پہ خطرہ محسوس ہوا آپ واپس فوراً مدینہ آ جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلے گئے ان کے ساتھ جب راستے میں تھے تو ابو جہل نے کہا کہ میرا اونٹ تو ویسے اتنا تھک گیا ہے کمزور تھا ہے تو کیوں نہ ایسا کروں میں تمہارے اونٹ پہ آ جاتا ہوں اپنے اونٹ کو تھوڑا ریسٹ دے دوں اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ بڑے ہستے کھرتے باتیں کرتے جا رہے تھے ایسا کوئی پرابلم ان کو نہیں ایسا نظر آیا لیکن جو ہی انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا وہ دونوں بھائی جو ستیلے بھائی تھی وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور ان کو جکڑ دیا رسیوں سے اور بان دیا اور لے کر مکہ پہنچ گئے مکہ پہنچ کے انہوں نے ان کو یعنی بلکل بندے ویر قیدی کی طرح گرفتار لے کر آئے اور پورے مکہ کا چکر لگا کہ انہوں نے بولتے جاتے تھے یہ ایسا سلوک کرتے ہیں ہم اپنے بیوکوفوں کے ساتھ اور ان کو قید میں ڈال دیا جس جگہ قید میں ڈالا جو جگہ قید کے لئے تیار کی گئی تھی وہاں پہ پتا چلا کہ وہ حشام تو یہاں پہ پڑے ہیں ان کو بھی قید میں ڈالا تو ان دونوں وہ قید میں ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے مکہ میں ہی ہے نا موجود ابھی تو ہجرت نہیں ہوئی ابھی تو یہ مسلمان جا رہے ہیں ہجرت کر کے آپ کو پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکل سمجھ لیں آل موز لاسٹ ون میں سے تھے جو مکہ سے گئے کیونکہ بہت ہی کم لوگ رہ گئے تھے سب ہی جا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کا رانج کھا اور اتنی ان کی فکر تھی نا کہ ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوٹ نازلہ کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تعالیٰ یہ مستضیعفین اکم زوروں کے پر تو رحم فرما اور ان کی مدد فرمو تو بعد میں پھر حضرت خالد بن ولید کے جو بھائیں ہیں ولید بن ولید جو کہ مسلمان ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھتے تھے کہ کوئی ہے جو ان کو بچا کے لائے کوئی ہے جو ان کو چھڑا کے لائے تو کوئی بھی نہیں تھا جو جا سکتا تھا کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ابو جہل کیا اور ان کے سمجھنے ڈین میں ایک میں ہاتھ ڈالنا ہو گیا شیئر کے اس میں جانا ہو گیا ان کو چھڑانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا لیکن جب ولید بن ولید اس پر راضی ہوئے اور وہ گئے اور انہوں نے پہلے پتہ چلایا کہ کہاں پہ قید ہیں وہاں سے ان کو چھڑایا اور ان کو بھگا کے لے کر مدینہ پہ یہ ان کی سٹوری تھی سبحان اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا اور سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی عام مہاجرین مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آگئے یعنی جو حبشہ میں تھے ابھی تک وہ بھی مکہ میں صرف ابو بکر علی سحیب اور وید بن حارسہ باقی رہ گئے یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو توقع ہے یعنی امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ صدا آپ کو اس کی توقع ہے آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ ابو بکر صدیق رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں ان کے پاس دو اونٹنیاں تھی انہیں سفر حجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کے خوب تیار کیا سبحان اللہ کہ اب یہ حجرت کے لیے کام آئیں گی تو وہ پہلے تینوں نے تیاری شروع کر دی الحمدللہ سبحانک اللہ وابی حمد کانشد لا الہ انہیں ترنا سکھ شروع کر انا تو بلے ابو